بائیس سال کا ہو چکا ہے بائیس سال کے اس سفر میں بڑے نشیب و فراز آئے اور چینلان پیٹے عمران خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی ستائیس سال کی جلدو جہر اور بائیس سال کا اے آر وائی آپ نے بڑا کریم سے دیکھا ہے اے آر وائی کی جلدو جہر کو اور خاص طور پر یہ جو ریسن ٹائم میں ہو رہا ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر مشکل وقت بھی ہے کیا کہیں گے دیکھیں جو پاکستان میں تبدیلی آئی یعنی لوگوں میں شعور آیا تبدیلی تو تب آتی ہے جب لوگ ذہنی طور پر جب وہ ان میں شعور آ جاتا ہے عوام میں بیداری آ جاتی ہے تو تب ہی قوم تبدیل ہوتی ہے اگر لوگوں کو یہی نہ پتا ہوا کہ ان سے کیا ظلم ہو رہے ہیں تو وہ سہتے رہتے ہیں تو یہ جو شعور آنا شروع ہوا اس میں پرائیوٹ ٹی وی چینلز کا بہت بڑا رول ہے اور مجھے اے آر وائی کا اس لئے کہوں گا کہ یہ بہت پہلے ابھی جب میرے خان میں ایک دو چینلز ہی تھی ہیں تو تب یہ اے آر وائی آیا اور مجھے یاد ہے آپ لندن سے کیا کرتے تھے کیونکہ میں اپوزیشن میں تھا تو مجھے تو ایک پی ٹی وی ہوتا تھا اس پر وہ آنے نہیں دیتے تھے تو مجھے اس لئے اے آر وائی ایک ایسا چینل تھا جس میں میں باہر سے بیٹھ کے پھر لندن سے ہم اپنی اپنی جو بھی ہمارے ویوز تھے وہ دیا کرتے تھے اور بڑی سٹرگل ہے اے آر وائی کی کیونکہ میں نے دیکھا ہاں جس طرح کے ان کو پر پریشر ڈالا گیا اور جو چینل ان کو لگتا تھا کہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے اور اس میں اے آر وائی کی بڑی زبردست کبریج دی تو اس اس چینل کو انہوں نے دبانے کی پوری کوشش کی اور اے آر وائی کے علاوہ ایک دو اور چینلز جنہوں نے ہماری مدد کی ان کے پر بھی پورا انہوں نے ایک فیشسٹ گورنمنٹ نے انہوں نے ہر قسم کا ہر بار استعمال کیا خوف ڈرانے پہ خوف پھیلانے میں اور پھر پیمرا کو استعمال کیا آہ لیکن آہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہماری جو میڈیا ہے وہ اس کے سام وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے زیادہ تار آہ میں کئی تو ڈر گئے ہیں نا اور کئی تو خیر پیرول پہ آئے ان کے لیکن زیادہ تار میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو صحافی ہیں وہ کھڑے ہو گئے شکریہ ہے شکریہ ہے